اسلام علیکم آج میں آپ کو کٹورک کے مختلف دیزائن بنا کے دکھاؤں گی کہ آپ ایک دفعہ کر یہ کٹورک پیس بنا لیں تو اس کو مختلف طریقوں سے کس طرح سے لکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو ریڈی کر لیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یعنی کتنی لمبائی چڑھائی لینی ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو اس شیپ میں رکھوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اس شیپ میں رکھ کے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو پر لیس کے طرح لگانی ہے تو یہ آپ سمپل لیس لے لیں اس طرح سے تو اب میں اس کو پر سلائی لگا لوں گی تو ایک ہی دفعہ میں ان کی ساری سلائی لگ کے تو یہ اٹیچ ہو جائیں گے تو اور بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیں گے زیادہ سلائی بھی دکھائی نہیں دیں گی یعنی سائیڈوں پہ یا آگے پیچھے ایک ہی سلائی میں یہ سارے ریڈی ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے دھاگہ اوپر اورنج کا لگا لیا ہے آپ جس کلر کی لیس ہے اسی کلر کا دھاگہ استعمال کیجئے گا تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یہ ہمارے ڈبل کٹ ورک بن گئے ہیں اب نیچے اس طرح سے آپ فول کر کے تو ترپائی کر لیں یا سمپل سلائی لگا لیں ایک طریقہ یہ ہو گئے ہمارا بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہ آپ سلیف پہ بازو پہ بنا سکتے ہیں یا کمیز کے دامان یا ٹروزر پہ یہ سارے ڈیزائن آپ جہاں پہ بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں بنا لیں یہ دیکھیں اور اب آپ اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح پہلے شیپ میں ہم نے تھوڑے سے بڑے آگے کی طرف چھوڑا تھا اب آپ تھوڑے سے کم بھی چھوڑ کے تو اس دیزائن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کی سلائی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی تو یہاں پہ میں راؤنڈ شپ میں اس طرح سے اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی تو یہ تھوڑے سا ہٹ کے ہو جائے گا ہمارا ڈیزائن تو اثر ڈیفرنٹ ڈیزائن میں آ جائے گا اس طرح سے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے آپ اور اس کے اوپر بھی اگر آپ کوئی لیس وغیرہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور اس کے بھی نیچے سے اسی طرح سے سلائی کر کے تو کمپلیٹ کر لیں آپ اس کو فنش کر لیں اب دیسرا طریقہ ہوگا کہ آپ اس طرح سے رکھ کے نیچے یہ والی پٹی رکھیں اوپر یہ رکھیں تو نیچے بھی اس طرح سے اس طرح سے ڈبل کٹورک ہمارے بن جائیں گے آپ اس طرح سے بھی اس کی سلائی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ کے دونوں جو پٹیاں کٹورکی وہ سیم سائز میں کٹی ہونی چاہیے یعنی کٹورک جو ہیں وہ سیم بڑے بننے چاہیے ہمارے یعنی ان کی جو چڑائی ہے وہ بلکل سیم ہونی چاہیے تو پھر ہمارے کٹورک سیم لگیں گے انشاءاللہ اب جو دوسرا طریقہ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ الٹا سائیڈ تھا ہمارا سیدھا سائیڈ نہیں تھا سیدھا سائیڈ نیچے کی طرف الٹا سائیڈ لیں گے یعنی کہ الٹا جو ہوگا وہ ہمارا سیدھا سائیڈ بن جائے گا اگر آپ کو یہ ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے اوپر لیس کو اس طرح سے رکھیں اور اس کے اوپر دوسری سلائی بھی یہ والی بھی لگا کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں نیچے والا سائیڈ میں ہمارا بلکل بہت زیادہ ساف آئے گا انشاءاللہ اور اوپر ہماری لیس لگ جائے گی داکت سارے وہاں پہ چپ جائیں گے تو یہ بھی ڈیزائن بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اور اب جو دوسرا طریقہ ہے اس پہ میں نے ایک ہی کٹورک کو یہ دیکھیں ایک ہی پیس کو لگیا ہے تو یہاں پہ پہلے کٹورک کے ایک لیس جو ہے وہ ریڈی کر لیں آپ جس طرح سے میری بلیک والی ریڈی ہے اب اس کے اوپر یہاں پہ آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں یعنی بازو پہ یا کمیز کے دامن پہ یا پہنچو پہ تو آپ اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے بھی آپ کر کے تو سامنے تھوڑی سی پائپنگ کا ڈیزائن بن جائے گا تو آپ اوپر کی طرف اس کو اس طرح سے فول کر لیں سیدھی سائٹ کی اوپر تو وہ بھی ڈیزائن بن جائے گا اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے لیس رکھ لیں یعنی جو ہمارا سلائی والا مارجن والا پار تھا وہ اس طرح لیس کے نیچے آ جائے گا اور داگیاں وہاں پہ چھپ جائیں گے لیس کے اندر اور نیچے کی سائٹ جو گا وہ بلکل پلین یعنی وہ سفائی کے ساتھ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ سارے ڈیزائن کمپلیٹ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے ڈیزائن بہت پسند آئے ہوں گے بہت آسان ہے ایک دفعہ یہ لیس بنا لیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سارے ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائیں گے تینک یو پور ووچنگ اللہ حافظ